اسے الویدہ کہہ کر میں نے کمرے کی روشنیاں گول کر دی اور بستر پر دراز ہو دی اس وقت میرے ذہن پر سرور کیک لطیف سی لہر تاری تھی مجھے اپنے وجود میں مسرط کا سرچشمہ معجزن محسوس ہو رہا تھا میں نے بستر پر لیٹے ہی لیٹے دن بھر کے خون آشام واقعات پر غور کرنا شروع کر دی مگر اس زمن میں میرا ذہن زیادہ دیر ساتھ نہ دے سکا اور میں گہری نیند سو گئے رات کے پچھلے پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی میرا پورا بدن سن ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن خاصی تیز محسوس ہو رہی تھی میں اندھیرے میں کئی منٹ تک آنکھیں پھاڑے بے حسو حرکت لیٹا رہا میں نے ذہن پر بہت زور دی مگر یاد نہ سکا کہ میں کسی ڈراؤنے خواب کی وجہ سے بیدار ہوا تھا یا بلاوجہ ہی میری حرکت قلب تیز ہو رہی تھی پھر اچانک مجھے تاریخ فضا میں دھوئے کا ایک تازہ مرغولہ آہستگی کے ساتھ پھیلتا اور بکھرتا وہ نظر آیا اور میں کوئی حرکت کیے بغیر چوکن نہ ہو گیا دھوئے کی موجودگی بتا رہی تھی کہ میرے کمرے میں کوئی گھوسا ہوا تھا اور شاید میری بیداری کی وجہ بھی یہی رہی تھی چھٹی حص بعض اوقات بڑے کرش میں دکھاتی ہے اور میں بھی اس وقت شاید اپنی چھٹی حص کی للکار پر ہی پیدار ہوا تھا چند سائنوں تک میں یوں ہی لیٹا رہا مگر کمرے میں کوئی بھی آواز نہ سنائی دی اگر فضا میں سگریٹ کے دھوئے کے مرغولے نہ تیر رہے ہوتے تو میرے لیے یہ شبہ کرنا بھی ممکن نہ تھا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے پھر میں نے کسمس آ کر آہستگی سے پہلو بدنا تاکہ دھوئے کے مخرج کا جائزہ لے سکو مگر وہ شبز میری توقعوں سے زیادہ چالاک تھا جو ہی میں نے کروڑ بدلی اسے اندازہ ہو گیا کہ میں بیدار ہو چکا ہوں اور پھر کمرے کی محدود فضا میں اس کی مدھم سے آواز گونجی پلا وجہ اپنے آساب پر زور نہ ڈالو میں دوست ہوں تمہارا وہ آواز میری لئے اجنبی تھی مگر اس کا لہجہ یقیناً دوست آنا تھا اس کا حیولہ تاریکی کا ایک جز بنا ہوا تھا مگر سگریٹ کے جلتے وے سرے کی بنا پر اس کی جگہ کا تعیون کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی وہ میرے بستر سے تھوڑی دور دیوار کے سہارے رکھے بس آفر پر دراست تھا پھر اس نے سگریٹ کا کش لیا تو سگریٹ کی مدھم سرخ روشنی کے نکاس میں مجھے اس کے لبوں پر گھنی موچوں کا سایہ نظر آیا میں نے اپنے سرحانے لگاوا سوش دپا کر کمرے میں روشنی لے دی سیاہ پتلون اور گہری سرخ کمیز میں ملبوس وہ شخص بدستور اتمنان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا اور بہت ہلکی آواز میں بولو روشنیاں گل کر دو سفتہ گھڑکیوں سے چھننے والی روشنی کسی کو اس طرف متوجہ کر سکتی ہے تم کون ہو میں نے بستر سے اتر کر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے خوشک لہجے میں سوال کی کی در کی کھال کا جکر میں تمہارا دوست ہوں وہ کرکھ صورت شخص میرے قریب آکر سرگوشیانہ لہجے میں گئے میں نے ایک دویل سانس لے کر کمرے کی روشنی گل کر دی پھر ہم دونوں سوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ گئے تم میرے کمرے میں داخل کیسے ہوئے دروازے سے مگر وہ تو مقفل تھا وہ اب بھی مقفل ہی ہے مجھے نقب ظنی میں خاص مہارت حاصل اسی وجہ سے مجھے تمہارے پاس دے جا گیا ہے کیا شہر میں کرفیو نہیں ہے دو بجے کے بعد سے فلسطینی آبادیوں کے علاوہ باقی شہر سے کرفیو ہٹا لیا گیا ہے تو اس وقت کیا بجا ہے چار بج میں گایا ہے میری لئے یہ اطلاع حیرتناک ثابت ہوئی اس کا مطلب تو یہ تھا کہ میں کئی گھنٹے کی گہری نین دے چکا ہوں مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھ لگتے ہی مجھے دوبارہ بیدار کر دیا گیا ہو تو میں کل دو پہر دو بجے قومی اجائب گھر کی گیلری میں پہنچنا ہے وہ تم سے کوچھ اہم مسائل پر بات کرنا چاہتا ہے مگر میں صبح نو بجے گھوڑلیا تربیتی کیم کی طرف روانہ ہو جاؤں گا کل صبح نو بجے ہاں اور میں خود روانگی سے پہلے ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں رہا وہ اٹھتے ہوئے بولا وہ جالہ پھیلنے سے قبل ہی کچھ ہو سکتا ہے تو تم کہاں جا رہے ہو اس سے ملنے کی کوشش کرو اگر شہر سے کرفی ہٹایا جا چکا ہے تو کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ چلو تمہاری مرضی ہے ایسے مجھے تمہاری تجویے سے اتفاق نہیں وہ کیوں بس میری اپنی راہ ہے وہ موضوع کو طول دینے سے گریز کرتے ہوئے بولے پھر میں نے دروازہ کھل کر رہتاری کا جائزہ نہیں جو دور تک ویران پڑی ہوئی تھی میرا اشارہ پا کر وہ پھرتی سے رہتاری میں چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے اندر سے مقفل کر لیا اور دوبارہ اپنے بستر پر آ گیا اس شخص کی بے وقت آمد میں میری آنکھوں سے نیند اڑا دی اور میں سگرٹ پیتے ہوئے مختلف خیالات میں کھو گئے میں بستر پر دراز تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی میں نے اٹھ کر روشنی کیے بغیر دروازہ کھول دی بولٹ کھلتے ہی کوئی شخص تیزی سے اندر گھوسایا اور مجھے ذرا سی بھی محلت دیے بغیر دروازہ دوبارہ بند کر دی کوئی اماقت نہ کرنا دروازہ بند کرتے ہوئے اس شخص نے آہستگی سے کہا اور میرے حلق سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی محمود کی آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا تم اس وقت فکر نہ کرو میں عملے کی نظروں سے بچ کر تم تک پہنچا ہوں مگر اس کے باوجود میرے دو ساتھی پورے ساز و سامان کے ساتھ باہر موجود ہیں خطرے کی صورت میں یہ عمارت راک کا ڈھیر بنا دی جائے گی مگر مگر تم نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے لیا گزشتہ شام اسرائیلی تیاروں نے لبنان اور شام میں واقع فلسطینی کیمپو پر دیوان آوار بمباری کی ہے اوہ بہت جانی نخصان ہوا ہوگا نہتے بنا گزیروں کی گنجان آبادیوں میں آر صفے ماتم بچھی ہوگی شامی علاقے میں اسرائیل کے تین تیارے بھی گرائے گئے ہیں مگر یہ اس خون کا انتقام نہیں جو انہوں نے بہایا ہے اس طرح تو ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے محمود فیلحال ہم اسرائیل کو اس کی آبادیوں میں بل جھائے رکھنا چاہتے ہیں میری چھٹی عز بتا رہی ہے کہ جلدی اسرائیل پر بہار سے کاری ضرب لگائی جانے والی ہے تو کیا تمہارے اردامات کی پشت پر کوئی منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے میں من مانی کاروائیاں نہیں کرتا ہمارے پاس ادایات آتی ہیں طریقہ کارالبتہ ہمارا اپنا ہوتا ہے ہم اپنے محسنوں کو مشکلات میں نہیں پھسا سکتے تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے بن حیان کی روپوشی پر ہمارے ساتھیوں کو تشویش ہے اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے ان کی تشویش بلکل بجا ہے ہے کہاں وہ فرانس میں یہ کہہ کر میں نے اسے ان تمام باتوں سے باخبر کر دیا جو ماریا کے ذریعے پچھلی رات میرے علم میں آئی تھی یہ بہت زبردست کام ہوا ہے وہ کیسے اس کی مصروفیات کے بارے میں علم ہو گیا اور پھر اسرائیل سے باہر اس کا ہاں کا بڑے مزے میں کیا جائے گا اس علاقے میں ہمیں کافی قوت حاصل ہے میں خود چاہ رہا تھا کہ جانے سے پہلے تمہیں یہ اطلاعات پہنچا دوں میرے بارے میں کیا تاثر ہے سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم کسی بحری حادثے کا شکار ہو چکے ہو اپنی کاروائی کا انجام دیکھنے کے بعد لڑکی کا کیا حال ہے اس کی حالت بہت اپتر ہے مگر اب وہ پوری طرح ہماری مٹھی میں آ چکی ہے تمہارے جانے کے بعد اس سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا جانے سے پہلے اس سے تمہاری ملاقات تو ہوگی نا شاید اسے بتا دینا کہ میرا آدمی اس سے ملے گا تو اپنا تعرف کالے عقاب کے طور پر کرائے گا اس مہرے پر ہمیں مضبوط گرفت رکھنی ہوگی وہ بہت چالاک اور مکار ہے کسی ہوشیار آدمی کو اس کے پیچھے لگا نا ہم اس بات کا مجھے علم ہے وہ اس گفتگو کے بعد میرے پاس نہیں رکا اور فوراں ہی واپس چلا گیا سورج تلو ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی لہٰذا میں ایک کتاب پڑھنے لگا سات بجے کے قریب میں نے ماریا کو فون کیا کون بول رہا ہے تیسری گھنٹی کے بعد دوسرے سرے سے ماریا کی بوجھ ہلاوہ سنائی دی صفدر بول رہا ہوں اس وقت کیسے یاد آگئی میری مجھل ودہ کہنے آوگی نا ارادہ دو نہیں تھا آج فلورا کی پٹیاں کھلنے والی ہیں تو مجھے افسوس رہے گا تو پھر چکر لگا لوں گے تم نہ آئی تو میں سارجانٹ میکوئے کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں گا ارے ارے ایسا مت کرنا ویسے میں ضرور آؤں گی بلکہ ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی آ جاتی ہوں یہ مناسب ہوگا فون کا سلسلہ منقطع کر کے میں دل ہی دل میں مسکرہ دی تقریباً آٹھ بجے ماریا میرے پاس بہنچ گئی وردی کھا ہے تمہاری اسے سادہ کپڑوں میں دیکھ کر میں نے سوال کی اس لباس میں بری لگتی ہوں کیا نہیں پر فوجی وردی میں تمہارا اندازی بدلہ بدلہ نظر آتا ہے یہاں سے مجھے فلورہ کے پاس اسپتال جانا ہے ویسے بھی آج میں نے چھٹی لی ہوئی ہے دفتر دوا ہونے کے بعد تو خود بخوا چھٹی ہو گئی ہوگی فو میری زندگی کا بدترین حادثہ تھا اس کا تذکرہ اتنی بے درتی سے نہ کرو میرے جانے کے بعد اس کا آدمی تم سے کالے عقاب کے حوالے سے ملاقات کرے گا تو وہ تم سے ملا تھا محمود کے بارے میں کوئی خبر ملی محمود کے جانا شین کا ہر کار آیا تھا بولو غیر ضروری باتوں سے گریس کرتے ہیں ویسے محمود کی جانب سے شاید وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں کیا؟ کیا انہیں تمہاری روان کی قیل مہو چکا ہے؟ ہاں انہیں پہلے سے معلوم رہا ہوگا جب ہی تو تمہارے لئے خصوصی پیغام بھیجا گیا ہے میں بہت جلد فوج کی ملازمت چھوڑ دوں گی ان لوگوں کے تصور سے مجھے وحشت آنے لگی ہے یہ تو تم پہلے بھی کہا چکی ہو یہ میرا فیصلہ ہے اگر تم نے انہیں میرے خلاف نہ اقسایا تو جلدی یورپ کے میں کسی شادہ مقام پر پہنچ جاؤں گی وہ بیٹھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ ہوتیل کے ایک بیرے کے ہمراہ ایک اسرائیلی فوجی میرے کمرے میں آن پہنچا سافدہ ریلی اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کی تم غلط کمرے میں آئے ہو میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا سپاہی نے الجھن آمی اس نظروں سے بیرے کی طرف دیکھا اور بیرہ باکھلا کر اس سے نظریں چھوڑانے لگا یہ ساجان ویکوئی کا بھیجاوہ آدمی معلوم ہوتا ہے ان دونوں کو واپسی پر آمادہ پا کر ماریا خاموش نہ رہ سکی کوئی بھی ہو مگر یہ کسی اور کی تلاش میں ہے تمہارا قیاس درست ہے مادام وہ سپاہی جاتے جاتے رکھیں پھر وہ ماریا سے مخاطب ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہو گیا کیا نام ہے تمہارا سافدہ ریلی تو میں اور کسے پوچھ رہا ہوں میری مادری زبان میں سافدہ ریلی بہت گندی گالی ہے دوست میں اس نام سے فکارے جانا پسند نہیں کرتا اوہ تم شہد ایشیاں باشندے ہو تلفز کے معاملے میں مجھے اتنی ریعت تو ہونی ہی چاہیے نام کے معاملے میں ریعت نہیں چلتی بہرحال تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے میں خاموشی سوٹ گیا اور وہ سپاہی ماریا کی طرف متوجہ ہو گیا میں آپ کا شکر گزار ہوں خاتون کیا آپ نے مجھے الجن سے بچا لیا یہ صرف خاتون نہیں کیپٹن ماریا ہے ماریا اس وقت وردی میں نہیں تھی مگر اس کے اہدہ کنکشاف میں کچھ ایسی تاثیر تھی اسرائیلی فوجی سے غیر ارادی طور پر سلوٹ سرزد ہو گیا ساجنٹ میکوئے کہاں ہیں اپنے دفتر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے وہ تو کیا قافلہ وہیں سے روانہ ہوگا اس بارے میں تو وہی جانتے ہیں ہوتیل سے نکلتے ہوئے استقوالیا کاؤنٹر والا بلوں کی ادائیگی کی فکر میں میری طرف لپکا مگر اس فوجی نے اسے فوراں پسپا ہو جانے پر مجبور کر دیا باہر ایک کھلی جیت موجود تھی سپاہی نے ڈرائیونگ سیٹ سمحالی اور میں اس کے براور والی سیٹ پر بیٹھ گئے جب تک میری نگاہیں اقب میں کام کرتی رہیں ماریا مجھے فٹ پاٹ پر موجود نظر آتی رہی پھر سڑک کے پیچو خم میں وہ ترہ دار فوجی لڑکی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی آدھے گھنٹے کے مسافت کے بعد جیپ سرسبز و شاداب چھاؤنی کے علاقے میں داخل ہوئی اور پھر ایک خوبصورت بیرک کے سامنے رکھ گئے اس بیرک کے قریب تین فوجی ٹرک تیار کھڑے تھے اور سائبان کے نیچے پندرہ سولہ جوان اور صحتمن لڑکے غیر فوجی لباس میں زستا رہے تھے مجھے لانے والا جب ایک کمرے میں داخل ہوا تو میں نے بھی اس کی تقلید کی مگر اندر قدم رکھتے ہی ایک خونخار غرہت سنائی دی جس کے نتیجے میں میں مشینی طور پر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کمرے سے نکل آیا تم اتنی دیر سے کہاں مرے ہوئے تھے سفدر علی کو لینے کیا تھا سر کس انلو کے پٹھے نے بھیجا تھا تم کو آپ کی نے تو بھیجا تھا سر سپاہی کے اس جواب پر میرا دل باہ باہ ہو گیا میرے جوان روانگی کے لیے تیار ہیں اور تم میری جیپ لے کر غائب ہو گئے تھے کیا تم علم نہیں تھا کہ نو بجے قافلہ روانہ ہونا تھا سر آپ نے مجھے ساڑھے آٹھ بجے کارٹن ہوتل جانے کا حکم دیا تھا وہ فوجی اپنے افسر کی بددماغی کی مقابلے میں خاصے تحمل کا ثبوت دے رہا تھا کارٹن ہوتل کہاں ہے وہ آدمی باہر موجود ہے جناب وہاں کیوں جھک مار رہا ہے میرے سامنے لاؤ اسے میں اندر پہنچا تو ایک کرسی پر گوشت کا ایک پلپلہ سنباہ رکھا ہوا تھا وردی پر لگے ہوئے نشانات سے اس کا ہوتا ظاہر ہو رہا تھا جو سارجنٹ کے برابر تھا اور مجھے معلوم تھا کہ پورے اسرائیل میں اس وقت صرف ایک ہی سارجنٹ مجھے ایسے حاکمانہ اور ظالمانہ انداز میں اپنے حضور طلب کرنے کا مجاز تھا لہٰذا میں اسے دیکھ کر ان کے سار سے مسکرہ دیا گوڈ مارننگ سر اور اس کے اگلے فقرے کا انتظار کرنے لگا اسے دیکھنے کے بعد ہی میری سمجھ میں آیا کہ ماریا نے میری بریفنگ کرتے وقت سارجنٹ میکوائی کی برطری پر کیوں زور دیا تھا تمہارا نام سفتر علی گوڈ مجھے تمہاری آمد کا انتظار تھا اس کے لہجے میں یک بھ یک شگفتگی سے مٹ آئی تھی میں نے جواب دینا چاہا مگر فورا نہیں چپ ساتھ نہیں سارجنٹ میکوائی کا پسینے میں بھیگا ہوا پھولا پھولا چہرہ اس کی تلون مزاجی کا اظہار کر رہا تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی میری بات اسے دوبارہ برہم نہ کر دے تمہارا سامان کہاں ہے تن کے لباس کے لاما میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے تم باہر جا کر سائیبان کے نیچے بیٹھو ہم ابھی روانہ ہونے والے ہیں وہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا میں سر جکا ہے اس کے کمرے سے بہار آگے سائیبان کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام لڑکے جوانسار اور سفید فارم تھے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر ان میں سے بیشتر زیرے لمب مسکرانے لگے شاید وہ سارجنٹ کے بارے میں وسی تجربہ رکھتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ میرے جواب انہوں نے بے شک نہ سنے ہو مگر سارجنٹ کے سانسوں کی آواز ان تک پہنچتی رہی ہے ہیلو بوائز میں نے ان کے قریب پہنچ کر فضا میں ہاتھ لہرہاتے ہوئے بے تکل و فانہ انداز میں کہا اور ان کے قریبی پہتا زمین پر بیٹھ گیا تو تم کرائے کے گوریلے ہو ان میں سے کسی نے سوال کیا اگر ہماری منزل ایک ہی ہے تو بہت جلد تم اپنے سوال کا جواب مل جائے گا میں نے پلٹ کر نرم لہجے میں کہا تم تو اشیائی معلوم ہوتے ہو اور شاید تم ہی ہمارے ٹرینر ہوگے میری قریب بیٹھے ہوئے ایک جستو چالاک لڑکے نے چوئنگم چباتے ہوئے کہا ایشیا ہی ضرور ہو مگر تربیت دینے نہیں لینے جا رہا ہوں تم تو صورت سے خورانٹ گوریلے نظر آتے ہو تمہیں تربیت کی کیا ضرورت ہے کسی نے پکار کر کہا ان سب کے لہجوں سے تجسس جھلک رہا تھا ان کا چھڑتا وہ جوان خون زندگی کا ایک نیا اور چونکا دینے والا روپ دیکھنے کے شوق میں ان کے چہروں پر چھلک رہا تھا وہ چند ہی منٹوں میں میرے ساتھ یوں بے تکلف ہو گئے جیسے میری ان سے برسوں کی شنس آئی ہوئے مگر ان کے دلوں میں ایک جسپہ مشترک تھا جو شاید ان کے دلوں میں دیدہ و دانستہ اُبھارا گیا تھا ان کے الفاظ سے عربوں کے لہو کی پیاس ٹپک رہی تھی تھوڑی دیر بعد ساجن میکوئے اپنے دفتر سے بہار آیا اور مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ بہت موٹا ہونے کے باوجود کسی دبلے پتلے آدمی کی طرح وہ پھرتی اور تیزی سے چل رہا تھا اسے دیکھتے ہی سب لڑکے کھڑے ہو گئے ساجن کے ہاتھ میں ایک فائل تب ہی ہوئی تھی اس نے اسے کھول کر باری باری نام پکارنے شروع کر دیئے اور دو ٹرکوں میں آٹھ آٹھ لڑکے سوار کر آئی تیسرے ٹرک کے اپنی حصے میں کافی سامان وغیرہ لدہ ہوا تھا آخر میں صرف میں اس کے مقابل کھڑا رہ گیا تم صفدر علی ہو میں تمہاری تردید کی حمت نہیں کر سکتا ویری گوڈ اس کا وزنی ہاں پوری قوت سے میرے بائیں شانے پر پڑا اور وہ قہقہ مارتے ہوئے مجھے اسی طرح اپنے ساتھ لے گیا پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا جس کے وونٹ پر مخصوص نشان والا ایک نیلا پرچم لہرہ رہا تھا جو شاید فوجی روایات کے مطابق اس کاروان کی نویت اور منزل کی نشاندہ ہی کرتا تھا ساجن میکوئی کا اشارہ پا کر قریب کھڑے وے سنتری نے سیٹی بجائی اور جیپ کے ساتھ ہی تینوں ٹرکوں کے انجن بیدار ہو گئے چند لمحوں بعد ساجن میکوئی کی قیادت میں وہ فوجی قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا تم ایک بہت بڑی بہم پر جا رہے ہو کچھ سنسنی سے محسوس ہو رہی ہے نا تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد شام کا دھندلہ کا پھیلنے سے پہلے تمہارا تجسس دور ہو جائے گا میں نے اس لیے تمہیں ساتھ بٹھایا ہے کہ پورے گروپ میں بس تم ہی مجھے پختہ ذہن کے مالک نظر آئے ہو ورنہ باقری صاحب 18 سے 22 سال تک کے جو شیلے سے لڑکے ہیں جو اپنی مذہبی ریاست کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں تم میرے آفیسر ہو ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بے تکلف آنا بات تم کو بری لگ جائے ارے میں کسی کی بات کا برانی مانتا ہا 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 افسرہ ماتحد کے درمیان فاسطہ برقرار رکھنا ضروری ہے میں ایسی افسری کا قائل نہیں ہوں مگر میں تمہارے خطرناک تیور دیکھ چکا ہوں ارے وہ تو میرا پیشاورانہ انداز ہے موقع بے موقع بے پھڑتے رہنے سے افسری کی شان دوبالہ ہو جاتی ہے اور ماتحد بھی ہر وقت سائمے رہتے ہیں یہ راز تم نے میرے سامنے کیوں گل دیا اس لیے کہ تم میرے آرزی ماتا ہے تو تربیت ختم ہوتے اسرائیل سے باہر بھیج دیے جاؤ گے سچ بات تو یہ ہے کہ تم سے دوستی کو جی چاہتا ہے آخر تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو میں نے ہس کر پوچھا تمہارے جو کفائف مجھ تک پہنچے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ہندوستانی غیر یہودی باشندہ میرے ساتھ تربیت پر جا رہا ہے ایسا نہ ہو یہ واپسی پر کے بیچارہ ہندوستانی غیر یہودی تمہارے ساتھ نہ ہو اس کی شیپ آ کر میں بھی بے تکلوفی پر اتر آیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں مار کر کہیں دبا دوں گا زیادہ غصہ آیا تو شاید دبانے کی زہمت بھی گوارہ نہ کرو اگر تم نے دوسروں کے سامنے میرے عہدے کا لحاظ رکھا تو یہ مرحلہ کبھی نہیں آئے گا وہ اپنی جیب سے امریکی سگریٹ کا پیکٹ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولو فکر نہ کرو دوسروں کا سامنے تم مجھے اپنا غلام پاؤگے سارجنٹ میکوائے پیتکان باتیں کرتا رہا اور سفر جاری تھا تل عبیب کو ہم پیچھے چھوڑایا تھے اس کی مزفاتی بستیاں بھی دور رہ گئی تھی اور کاروان کمر بیش شمال کی طرف جا رہا تھا جب سارجنٹ کو جیپ ڈرائف کرتے کرتے دو گھنٹے گزر گئے تو اس نے سڑک کے کنارے جیپ رکھی پیچھے آنے والے فوجی ٹرک بھی اس کے پیچھے ایک قطار کی صورت میں رک گیا میں سمجھ گیا کہ میکوائے آرام کرنا چاہتا ہے لہٰذا میں اچھل کر اپنی نشت سے نیچے آیا اور سارجنٹ میکوائے کے اترتے ہی اس کی جگہ سنبھال لی بھاگنا جانا میں پشاپ کر کے آتا ہوں یہ کہہ کر وہ سڑک سے نیچے دھلان میں اگی ہوئی جھاڑیوں میں اترتا چلا گیا جو ہی وہ جھاڑیوں میں روپوش ہوا کسی شریح لڑکے نے سیٹی بچائے اور پھر فیضہ ان سب کے قیقہوں سے گون جھوٹ گئے ان آوازوں میں زندگی کی رونہ قرچی ہوئی تھی مگر میرا دل یک پہ یک اداس ہو گیا مجھے یقین تھا کہ کچھے ذہنوں کے یہ نوجوان لڑکے جب چند ہفتوں بعد تربیت سے واپس لوٹیں گے تو ان میں سے ہر ایک صفاق درندہ بن چکا ہوگا جس کے سامنے انسانی زندگی اور انسانی لہو کی کوئی قیمت نہ ہوگی اور پھر یہ صدائوے جنگلی قزاق عربوں میں موت کی تقسیم پر معمول کر دیے جائیں گے ٹرکو سے اتر کر کئی لڑکے ساجنٹ کی تقلید میں گئے کچھ نیچے اتر کر خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے دو لڑکے میری طرف بھی آئے مگر میں ان کی طرف توجہ نہ دے سکا اس وقت میرے ذہن میں خیالات کی آنڈیاں چل رہی تھیں ساجنٹ کی واپسی پر دوبارہ سفر شروع ہو گئے دوپہر کے قریب ایک چھوٹی سی بستی سے گزرتے ہوئے زیدی سڑک پر دو فوجی ٹرک نظر آیا جن کی رہنمائی میں کاروان ایک آرزی پڑاؤ پر پہنچا جو ایک حویلی نمہ مکان میں ڈالا گیا تھا وہاں پہلے سے ایک لیفٹنینٹ کی سربراہی میں دس نفری فوجی ٹولی مقیم تھی اور ان لوگوں نے ہمارے لیے کھانے کا بندگست کیا ہوا تھا وہاں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم اپنی راہ پر ہو لئے اس سفر میں ہم نے دریا یرقن عبور کیا نتانیہ کے نوہ سے گزرے حدیدہ کی بستی عبور کی پھر جب ایک جگہ میں نے نظارت نامی شہر کے نام کا بورٹ دیکھا تو میں چونک پڑا یہ شہر اسرائیل کے شمالی علاقے میں واقع ہے اور نظارت پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ مزید چند گھنٹوں کا سفر ہمیں شامی سہت کے قریب پہنچا دے گا اندھیرہ پھیل رہا ہے سارجن مسلسل سفر سے آساب پر تکان تاری ہوتی جاری ہے ہم کب تک کیوں ہی چلتے رہیں گے میں نے آہستہ سے کہا منزل قریب آگئی ہے ایک گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے طویل سفر نے اس کی زندہ دلی بھی چین لی تھی آدھے گھنٹے بعد ہمیں سڑک کے کنارے جہاں بجہ فوجی علامات کی تختیاں نظر آنے لگیں اسی کے ساتھ بھاری فوجی ٹرکوں کی نقل و حرکت بھی نظر آئے قریت السلامہ نامی گاؤں کے قریب سارجنڈ میکوئے نے اپنی جیپ داہینی جانب کچھے ریتیلے راستے پر اتار دی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے دور تک سہرہ کی ریت گیا خوشک اور خاردہ جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی بے پناہ تھکان کے عالم میں سہرہ کے خن کھوا لوریاں دے دے کر سلانے پر تلی ہوئی تھی مگر میں مسلسل سگریٹے پھوک کر نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا پھر خدرہ اور خاردہ جھاڑیوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور ہر طرف ریت ہی ریت نظر آنے لگی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم ریت کے سمندر میں کسی سمت کا احساس لیے بغیر چلے جا رہے ہوں مگر یہ محض میرا قیاس تھا ورنہ سارجنٹ کی نگاہیں بار بار روشن قطب نما کا جائزہ لے رہی تھی اور آخر کار ہمیں سہرہ میں کافی دور چند روشن دھبے نظر آنے لگی جو بددریج واضح ہوتے جا رہے تھے یہ روشنیاں کیسی ہیں سارجنٹ یہی ہماری منزل ہے اس کیمپ سے شامی سرط صرف چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے منزل قریب پا کر وہ پھر سے تازہ دم ہو گیا تھا بہت خطرناک فاصلہ ہے یہ تو میں نے پھریری لے کر کہا یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے جون سرسٹ میں جولان کی پہاڑیوں پر عبضے کے بعد شامی بہت دور دھکے لے جا چکے ہیں ان کی پہلی دفاعی لائن اب پہاڑیوں کے اس پار پرانی سرط سے کم از کم دس کلومیٹر دور ہے یہ کیم جنگل کے بعد ہی قائم کیا گیا ہوگا ہاں یہاں گرم سہرائی علاقوں کا بہترین ماحول پایا جاتا ہے مگر آج تو موسم بہت خوشگوار ہے ہم 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 میں دو دن بعد پوچھوں گا تم سے ہم لوگوں کی تربیت تمہاری نگرانی میں ہوگی تم سب کو یہاں پہنچائے جانے کے بعد عملن میرا کام ختم ہو جائے گا اس کیمپ کا نگران بریگیڈیر ہولڈن ہے بریگیڈیر ایک معمولی تربیتی کیمپ میں ایسا اللہ افسر کو ضائع کیا جا رہا ہے معمولی نہیں یہ بہت اہم کیمپ ہے برخوردار یہاں سے آدمی کندن بن کر ہی نکلتا ہے لڑکیاں ہوتی ہیں یہاں آبادی کم ہونے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے اسرائیلی فوج کے لوہار خانے میں بھی تمہیں لڑکیاں ملیں گی ان کی موجودکی سے لڑکوں کا مرال خاصا بلند رہتا ہے اور ہر شخص کوئی نہ کوئی کارنامہ دکھانے کے چکتر میں لگا رہتا ہے یہ تو بڑی فطری سی بات ہے اسی دوران میں جیپ ایک رسمی رکاوٹ کے سامنے ٹھہر گئی قریب ہی بنے وے چوبی کیبن میں دو مسلط گارڈز ٹارچے چمکاتے ہوئے ہماری طرف آئے اور ساجنٹ میکوائی نے انہیں کچھ کاغذات دکھایا اس چیک پوسٹ پر قافلہ خلاف توقع خاصی دیر رکا رہا جب تک فہرس کے مطابق ہر شخص کو چیک نہیں کیا گیا ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملی جب یہ مختصر سا فوجی کاروان آگے سرکا تو میری رسٹ واج رات کے ساڑھے آٹھ بجا رہی تھی چیک پوسٹ سے آگے ایک وسی ریتیلہ میدان پھیلاوا تھا اس سے آگے بڑے بڑے پہیوں اور آنی فریموں پر بنے وے وسی چوبی کیبن قطار در قطار خاصے بڑے رقبے میں خاص ترتیب سے استادہ تھے جنہیں کسی ٹرک کے پیچھے ہک سے باندھ کر بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا جا سکتا تھا ان چوبی کیبنوں میں سے باس کی کھڑکیاں روشن تھی اور باہر بھی ریت پر گڑے ہوئے چوبی ستونوں پر اسٹریٹ لائٹس روشن تھی ان کیبنوں سے کچھ دور ایک بڑے سہرائی ٹریلر کھڑا ہوا تھا جہاں تیز روشنیوں میں اکہ دکہ متحرک انسانی ہیولے بھی نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی کسی طاقتور ڈیزل انجن کا شور بھی سنائی دے رہا تھا مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ اس ٹرولر پر کوئی دیوہیکل ڈیزل جنریٹر نصب ہے جو اس مختصر سے سہرائی بستی کی برقی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر دم چلتا رہتا ہوگا ایک دوسرے سے ملے ہوئے دو دیوہیکل چوبی کیبنوں کے سامنے سٹریٹ لائٹس کی روشنی میں تین فوجی افسر کھڑے ہوئے تھے سارجٹ نے اپنی جیپ ان کے سامنے روک دی اور پھرتی سے نیچے اتر کر انہیں سریوٹ کیا اور پھر اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا پیچھے سے آنے والے تینوں ٹرک بھی رکھ چکے تھے ان کا عملہ بھی میکوائی کے پیچھے سفارہ ہو گیا ہے اور تربیت کے لیے آنے والے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے ان تینوں میں اہدے کے اعتبار سے دو کیپٹن تھے اور تیسرا میکوائی کا ہم اہدہ تھا یہ سارجنٹ اولڈ ہے ایک کیپٹن نے سارجنٹ میکوائی سے کہا یہاں تم لوگوں کی دیکھ بھال کی برائرہ ذمہ داری اسی پر ہوگی اوکے سر میکوائی نے سراپا احترام بن کر کہا اور پھر جیپ سے چند فائلوں کا امبار نکال کر اس کیپٹن کے حوالے کر دیئے دونوں کیپٹن فائلیں سنبھالے اندر چلے گئے دروازہ بند ہونے تک وہ دونوں مشینی انداز میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے رہے پھر دروازہ بند ہوتے ہی دونوں بیق وقت ایک دوسرے کی طرف لگ کے اور بڑے جوشیلے انداز میں ایک دوسرے سے بغل گئے ہوگا ٹرکوں کا عملہ ٹرک خالی کرانے میں مصروف تھا تم یہاں کب آئے رسمی فقروں کے تباتلے کے بغیر ساجنٹ میکوئے نے اپنے پرانے دوسرے سوال کیا امریکی فضائیہ سے ریلیز ملتے ہی اسرائیل کافر ملا اور میں دو ماہ پہلے یہاں آ گیا ویسے بھی میرے لی فالتو بیٹھے رہنا تو محال تھا تو تم یہاں انسٹرکٹر ہو میرا تقرر تو اسی حیثیت میں ہوا ہے پھر میکوئے نے مجھ پر اتنی مہربانی کی کہ نہایت موثر پیرائے میں ساجنٹ اولڈ سے میرا تعرف کرایا اور وہ مجھ سے خاصے تپاک سے ملا یہاں اس مرتبہ دل بستگی کا بھی کوئی سامان ہے کیا میکوئے نے آنکھ دبا کر رازدارانہ انداز میں اولڈ سے پوچھا دو زبردست تڑکیاں ہیں دونوں ہی بلا کی طرار ہیں اور ہاتھ نہیں رکھنے دیتی سنا ہے وہ کمیشنڈ افسران سے لفٹ ملنے کے باعث ہم لوگوں سے رکھائی سے پیش آتی ہیں ورنہ پہلے تو بات دوسری تھی اولڈ نے سگار سلگاتے پہ کہا جولیہ اور کیتھی کی بات تو نہیں کر رہے ہاں ہاں وہی تم ان دونوں کے ناموں سے کیسے واقف ہو ساجنٹ اولڈ بے تابانہ لہجے میں بولا میں یہاں اکثر آتا رہتا ہوں میں کوئے مائنے خز لہجے میں بولا تب تو ناموں سے آگے بھی اور وقت میرے کیبن کا تواف کرتی نظر آئیں گی اسی وقت اچانک اولڈ کو میرا خیال آگیا اور وہ خوشک لہجے میں بولا تم وہ لڑکیوں سے دور رہو گے دورانے تربیت یہاں ڈسیپنین کی سخت ترین پاوندی کرائی جاتی ہے یہ کہہ کر وہ اپنی جیب میں سگار تلاش کرنے لگا تم فکر نہ کرو یہ بہت فرماوردار لڑکا ہے میکوئے مجھے آنکھ مار کر سارجنٹ اولڈ سے بولا اسی اسنا میں ٹرک خالی کیے جا چکے تھے میکوئے وہی رکھ کر ٹرکوں کے ساتھ آنے والے عملے کو ہدایات دینے لگا اور اولڈ تربیت کے لیے وہاں آنے والوں کو ساتھ لے کر کیبن میں داخل ہو گیا وہ چوبی کیبن اندر سے خاصے آرام دے تھے دو طویل کیبنوں کے اقبی دروازے اٹھا کر انہیں اس طرح جوڑ دیا گیا تھا کہ اندر پہنچنے پر وہ ایک طویل ہال نظر آتا تھا جس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ساف ستھرے بستر لگے ہوئے تھے اور سرحانے کپڑوں وغیرہ کے لیے مسہری کے ساتھ ایک چھوٹی سی علماری موجود تھی میرے سامنے دونوں کیپٹن اسی چوبی ہال میں داخل ہوئے تھے مگر اس وقت ان دونوں کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا داخلی دروازے کے مقابل ایک اور دروازہ بھی تھا جس کی وجہ سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ادھر سے نکل کر اپنے کیبن میں چلے گئے ہوں گے میکوائی کی آمد پر ہر شخص کو بستر الورٹ کر دیا گیا اس کے بعد بھی وہاں تین بستر خالی رہے اپنا سامان وغیرہ وہاں رکھنے کے بعد سب لوگوں کو مقابل والے دروازے سے باہر لے جائے گیا تو پتہ چلا کہ اس طرف بھی کئی رہائشی کیبن ہیں انہی میں سے ایک میں باورچی خانہ اور کھانے کی جگہ کھانے کے دوران ہی میکوائی اٹھ کا باورچی خانے میں گیا اور میں نے اسے ریفریجیریٹر میں سے شیمپین کی کوتل نکالتے ہوئے دیکھ لیئے کھانے سے فراغت پاتے ہی سب لوگوں کو بستروں پر جانے کا نادر شاہی حکم مل گیا مگر اولڈ اور میکوائی وہی جمع رہے وہاں پہنچتے ہی ایک لڑکے نے اپنے تھیلے سے ماؤت آرگن نکال لیا اور بجانے لگا تین چار لڑکے جو اس کے دوست معلوم ہوتے تھے اس انداز میں اس کے گرد جمع ہو گئے جیسے وہ لوگ ساری رات اسی طرح گزارنے کا رادہ رکھتے ہوں چند تھکے وے چہروں پر اس شور کے نتیجے میں ناغواری کی علامات نظر آ رہی تھیں مگر بے فکرے لوگ دوسروں کو خاطر میں لاتے نظر نہیں آ رہے تھے اور میں خود بھی ان سے الہچنے کے نتائج کا جائزہ لینے میں مصروح تھا مگر یہ ہنگامہ زیادہ تیر جاری نہ رہ سکا اچانک ہی چوبی ہلکہ اقوی دروازہ کھلا اور ساجنٹ اوڑ کسی زخمی درندے کی طرح غراتا وہ اندر گھوسایا اس کی آنکھوں سے ہلکا سا خمار چھلک رہا تھا مگر اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا اس نے فل بدی ایسی ایسی گالیاں دینا شروع کر دی جن پر تھوڑا سا غور کرنے سے آدمی کا پتہ پانی ہو جائے پھر وہ چنگھاڑتا وہ آگے لپکا اور دہینے ہاتھ سے ماؤت آرگن بجانے والے کا گریبان پکڑ کر اسے مسہری سے نیچے پھینک دیا اس کے ہاتھ سے ماؤت آرگن فرش پر گرا جسے اوڑ نے اپنے وزنی جوتے سے بری طرح کو چل دیا اور فاتحانہ غصے کے ساتھ بولا اب اگر تم لوگوں نے اپنے میراسی پن کا اظہار کیا تو میں تمہاری کھوپڑیوں کو بھی اسی طرح پچکا دوں گا اس وقت تک ماؤسیقار اپنے کپے جھاڑ کر فرش سے اٹھ چکا تھا گو اولڈ کے تیور بہت خطرناک تھا مگر وہ بھی کچھ کمزدی معلوم نہ ہوتا تھا اس نے آہستہ سے کہا تو ہمیں یہاں کسی بھی تفریق اجازت نہیں ہے اولڈ پیر پٹک کر اس کی طرف گھوما اور پھر اسے تفریقہ ایک نہائیت ظالمانہ اور فہش طریقہ بتا ڈالا اس لڑکے نے بہت ضبط سے کام لیا مگر پھر بھی اس کے لبوں پر ہلکی سے نسکرہ ہٹا کر گزر گئی جو اولڈ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی اس نے بپھر کر اس لڑکے کے والدین اور دیگر رشتداروں کے نصب کے بارے میں بلند آواز میں دھارنا شروع کر دیئے اولڈ وہاں کافی دیر تک دھارتا رہا اس کے کڑے رویے کو ان سب لوگوں نے دل ہی دل میں سراہا جو شدید تھکان کے باعث فوراں سو جانا چاہتے تھے آخر میں وہ یہ تعدیب کر کے چلا گیا کہ اگر کسی نے دوبارہ کوئی حرکت کی تو پورے گروپ کو وہ رات کھلے آسمان تلے سہرائی ریت میں بسر کرنا پڑے گی ساجنٹ میکوئے جی ٹی فور پہنچنے کے بعد پورے گروپ سے لا تعلق رہنے لگا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے وہاں چھٹیاں منانے کے لئے بھیجا گیا ہو